بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹوپک ہے اپک ٹاپ ایکسرسائید اندہ ریٹ آپ بریٹنگ کہ جب ہم ایکسرسائید کرتے ہیں تو ہمارے سانس لینے کے عمل پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں تو بریٹنگ جو ہے جب ہم ریسٹنگ کنڈیشن میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ 15 to 20 ٹائم فر میلٹ ہمارے ساتھ بریٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جب ہم ایکسرسائیز کرتے ہیں تو 30 یا 40 ٹائم پر میلٹ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے بریٹنگ ہوتی ہے کیوں کیونکہ جب ہم ایکسرسائیز کرتے ہیں جب ہم ایکسرسائیز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے سل میں سیلولر ریسفائریشن زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے زیادہ ہوتا ہے کیوں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جب ہم ایکسرسائیز کرتے ہیں تو ہمیں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے انرجی جب ہم ایکسرسائیز کرتے ہیں تو ریسٹنگ کنڈیشن کی بنسبت ایکسرسائیز کے دوران ہمیں انرجی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو زیادہ انرجی کی جب زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ ریسپائریشن زیادہ ہوگی ٹھیک ہے جب ریسپائریشن زیادہ ہوگی تو بلڑ میں ہمارے ساتھ لڑ میں ہمارے ساتھ کاربن ڈائیس ایٹ کی کنسرسائیز جو ہے وہ زیادہ ہوگی ہمارے ساتھ زیادہ ہوگی لڑ میں کاربن ڈائیس ایٹ کی کنسرسائیز تو وہاں پر جو بریتنگ کنٹرول کرتی ہے وہ ہمارے ساتھ ایک پارٹ ہے برین کا جس کو ہم میڈولا و بلانگیٹا کہتے ہیں جب یہ ہمارے ساتھ یہ بلڈ جس میں کاربن ایک سائٹ کی مقدار زیادہ ہے یہ جب میڈولا میں وہاں پر جب یہ جاتا ہے تو یہ فوراں ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کیا ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کیا ڈیٹیکٹ کر دیتا ہے یہ ڈیٹیکٹ کر دیتا ہے کہ اس بلڈ میں ہمارے ساتھ کاربن ڈائیک سائٹ کی مقدار زیادہ ہے تو یہ فوراں ہمارے ساتھ میسج دیتا ہے ریف کیس کو یا ہمارے ساتھ ڈائی فرام کو ٹھیک ہے اس کو فوراں یہ میسج کا انوے کرتا ہے میسج کیا کرتا ہے کہ جو یہ ریلیکسیشن ان کٹریکشن کا عمل کرتی ہے تو وہ زیادہ کرے جب وہ عمل زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے ساتھ بریتنگ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جب بریتنگ زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ کاربن ڈائیک سائٹ جو بلڈ میں زیادہ ہے وہ ہمارے ساتھ ریلیس ہوتی ہے پھر انوارمنٹ میں اور ہمارے ساتھ جب ہم بریتنگ کرتے ہیں تو ہوا سے ہم اکسیجن لیتے ہیں تو وہ اکسیجن جو ہے ہمارے ساتھ ڈیفیوز ہو جاتا ہے بلڈ میں تو اکسیجن بلڈ میں جاتی ہے تو اکسیجن جو ہے بلڈ جو ہے یہ ہمارے ساتھ اکسیجنیٹڈ ہو جاتا ہے اکسیجنیٹڈ بلڈ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ریسپائریشن کیلئے ہمیں اکسیجنیٹڈ بلڈ کی ضرورت ہے جو اکسیجنیٹڈ بلڈ ہیں یہ ہمارے ساتھ گلوکوز کی بروکن ڈون کیلئے یوز ہوتی ہے یا گلائکولائسس کے عمل کیلئے گلائکولائسس کیلئے ہمارے ساتھ اکسیجنیٹڈ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہاں پر بریتنگ کا جو ٹائم ہے جو اس کی بریتنگ حیثانس لینا ہے جو انہیلیشن ایکزیلیشن ہے یہ ہمارے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے ترٹی ٹو فورٹی ٹائم پر منٹ ٹھیک ہے کس لی اس لی کہ ہم نے جو یہ بات کی ہے کہ ہمارے ساتھ اکسیجنیٹڈ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے گلائکولائسس کیلئے جب گلائکولائسس ہوتا ہے تو اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے جو گلوکوس کی بروکن ڈون سے ہمیں حاصل ہوتی ہے وہی انرجی پر ہم اس ایکسرسائز اسی انرجی کی مدد سے ہم پر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں ٹھیک ہے ذرا ریوائز کرتے ہیں دیکھ لیجئے اپکٹ اپ ایکسرسائز اندھا ریٹ اپ بریتنگ کہ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو بریتنگ پر کیا اثر پڑتا ہے تو ہم نے بات کیا کہ جب ہم ریسٹنگ کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو سانس لینے کا عمل ہے وہ فر منٹ میں تقریباً پندرہ سی بیس ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سانس لینے کا عمل جو ہے ہمارے ساتھ پر منٹ کے رحاظ سے تیس سے پورٹی ٹائمز میں ہوتا ہے زیادہ ٹھیک ہے کیوں بات ہم نہیں کیے کہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جہاں ہمیں زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں زیادہ اکسیجنیڈی بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انرجی جو ہے ہمیں ریسپائریشن سے ملتی ہے اور ریسپائریشن جو ہوتا ہے وہ گلوکوس کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے تب ہی ریسپائریشن ہوتی ہے اور اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ سیلولر ریسپائریشن ہوتا ہے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے سیلولر ریسپائریشن ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ سیلولر ریسپائریشن جب ہوگا تو بلڈ میں کاربن ڈائکسائٹ کی مقدار زیادہ ہوگی ریسپائریشن جب ہوتا ہے تو کاربن ڈائکسائٹ ریلیس ہوتا ہے تو اس کی مقدار زیادہ ہوگئی تو یہ بلڈ ہمارے ساتھ جب برین میں میڈویلا اور بلانگیٹا سی گزرتا ہے میڈویلا اور بلانگیٹا وہ پارٹ ہے برین کا جو ہمارے ساتھ ریسپائریٹری سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بلڈ جب اس سے گزرتا ہے تو یہ فوراں اسے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور فوراں میسیج دے دیتا ہے کنوے کر دیتا ہے ریپکیج اینز ڈائیفرام کو ٹھیک ہے یہاں سینی کے مسلز کو یہ میسیج کنوے کر دیتا ہے کہ آپ کی جو یہ کانسٹریکشن اور ریلیکسیشن کا جو عمل ہے وہ تیز کریں کیوں تیز کریں کہ اس سے بریتنگ کا نظام تیز ہو سکی تو جب اس سے بریتنگ کا نظام تیز ہو جاتا ہے تو ہم باہر انوارمنٹ سے پھر اکسیجن ائر جس میں اکسیجن کی مقدار زیادہ ہو جو ہماری لئے ضروری ہے ہم اس کو اندر لیتے ہیں اور پھر ڈیفیوجن کے ذریعے وہی اکسیجن جو ہے ہمارے ساتھ ڈیفیوز ہو جاتا ہے بلڈ میں اور بلڈ سے ہمارے ساتھ کاربنڈائکسائیڈ ہارچ ہو جاتا ہے جس سے ہمارے ساتھ بلڈ جو ہے وہ اکسیجنیڈٹ ہو جاتا ہے اور اکسیجنیڈ بلڈ کی ہمیں ضرورت ہے کس لیے گلائیکولائسز کی لیے گلائیکولائسز کی عمل ہے یہ ہمارے ساتھ وہ عمل ہے جس میں گلوکوس کی برگڈون ہوتی ہے اس عمل کو ہم گلائیکولائسز کہتے ہیں تو گلائیکولائسز کیلی اکسیجنیڈ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے جب گلائیکولائسز ہو جاتا ہے تو پھر اس سے ہمیں انرجی مل جاتی ہے اور وہی انرجی پر ہم ایکسرسائز میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹینک یو آج کیلئے اتنا ہی ہے